رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں ایک اور سوال لیتے ہیں اس میں سوال ہے محمد علیاس رشاہ بریلی سے سوال کرتے ہیں سوال کرتے ہیں ٹھیکے پر لی ہوئی زمین میں نقصان ہو گیا تو اس میں عشر نکالا جائے گا دیکھئے کھیتی آپ کی جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں عشر اس کا ہم نکالتے ہیں جب آسمان سے بارش ہو اور اس سے ہم سیراب کریں اپنی کھیتی کو تو ہم عشر نکالتے ہیں اور اگر نہر وغیرہ سے ٹویل وغیرہ سے ہم کرتے ہیں تو عشر نہیں عشرین نکالتے ہیں بیسوں حصہ نکالتے ہیں اب اگر ایک آدمی نے کوئی کھیتی ٹھیکے پر لی تھی اور اس میں ہو گیا نقصان نقصان کا کیا مطلب نقصان اتنا ہو گیا کہ جتنی پیداوار ہوئی ہے وہ سب لاغت میں چلی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی عشر نہیں ہے کیونکہ اس کی پیداوار ایک طرح سے ہوئی نہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے کچھ نقصان ہو گیا ہے باقی پیداوار ہوئی ہے اچھی سے تو جتنا انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ اس میں اتنی پیداوار ہوگی مان لیجئے پچاس کونٹرل ہوگی ہے پچاس کونٹرل نہیں ہوئی چالیس کونٹرل ہوئی اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دس کونٹرل کا اس میں نقصان ہو گیا ایسی صورتحال ہے تو اس کو نقصان نہیں مانا جائے گا پیداوار کم ہوئی ہے پیداوار کم ہوئی ہے تو آپ اوشربی کم ہی نکالیں گے اس کے حساب سے اوشربی اس طرح ہی نکالیں گے پچاس کانٹل ہوتی تو آپ اس کے حساب سے نکالتے ہیں ہاں اگر ایسی صورت ہے کہ جو لاغت آپ نے لگائی ہے مثلاً کھیت والے کو جو پیسے دیئے پھر آپ نے سہراب کی زمین تو آپ پاشی کے جتنے پیسے لگائے پھر اس میں آپ نے پود لگائی بیج ڈالا نرائی کی کٹائی کی پھر اس کی آپ نے گمائی کی اور پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس آیا ہے اتنا سارا خرچ کرنے کے بعد خاد واد لگانے کے بعد تو جتنی لاغت آپ نے لگائی ہے لاغت کے مقابلے میں جو آپ کو فصل ملی ہے وہ کم ہے تو آپ کے اوپر اشر نہیں ہے اور آپ اشر نہیں نکالیں گے اللہ رب العزت سے ہمیں اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفیق دعا فرمو موسیقی 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 موسیقی